بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرامی جنازہ یا تجہیز و تکفین سے مراد وہ تمام رسوم و روادز اور مراحل ہیں جو کسی انسان کے وفات بانے کے بعد اس کے عزیز و اقارب کی جانب سے متوفی کے جسم کے ساتھ کیے جاتے ہیں مختلف پزاہب میں مختلف اقائد کے لوگوں میں یہ مراحل مختلف ہوتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہودیت میں تجہیز و تکفین کیسے کی جاتی ہے اس حوالے سے آگاہ کریں گے ناظرین اس سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی کے وفات پانے کے بعد اسے غسل دے کر چادروں پر مجتمل لباس جسے کفن کہا جاتا ہے پہنایا جاتا ہے پھر اس کے لیے ایک نماز جسے نماز جنازہ کہا جاتا ہے پڑھی جاتی ہے مرد والے کے سب جاننے والے اس میں شرکت کر کے مرہوم کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے بعد مرہوم کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے بعض مقصود حالات ایسے ہیں جن میں متوفی کو غسل دینا اور کفن پہنانے کی وجہے اس سے اس کے پہنے ہوئے کپڑوں میں بغیر غسل دیئے دفن کیا جا سکتا ہے اس کے اجازت صرف جہاد میں شہید ہونے والی میت کے لیے ہے جنگ عہد کے شہدہ کو بھی بغیر کفن کے دفن کیا گیا تھا لیکن چونکہ آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہودیت میں تجہیز و تکفین ہے اس لیے ہم آپ کو یہودیت میں تجہیز و تکفین کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا پٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئند آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہودیت میں تجہیز و تکفین سے مراد وہ آمال و رسومات ہیں جو کسی یہودی کی وفات کے بعد اسے دفنانے سے قبل انجام دیے جاتے ہیں یہودیت میں موت کو جزوہ حیات اور منشاہ عیزدی تسلیم کیا جاتا ہے مہتمو عزا کی یہودی رسومات اس بات کی دلیل ہیں کہ موت برحق ہے اور یہودیت کسی طور بھی سینکار یا احتجاج پر یقین نہیں رکھتی بلکہ اسے حیات انسانی کے اہم جزو کے طور پر مانتی ہے جب کسی یہودی برادری میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے میت کو فرس پر لٹا کر اسے ڈھام دیا جاتا ہے اور قریب ہی شمیں روشن کر دی جاتی ہیں احتراماً میت کو کسی بھی وقت اکیلہ نہیں چھوڑا جاتا میت کے قریب کچھ کھانا پینا یا کوئی متزود ادا کرنا ممنوع ہے اس عقیدے سے کہ چونکہ مرنے والا اب ان افعال کو انجام نہیں دے سکتا لہٰذا اس کی روح کو تکلیف ہوگی میت کے قریب موجود رہنے والوں کو شومرم کہا جاتا ہے زیادہ تر یہودی برادریوں میں رضاکاروں کی ایک مقصوص جماعت ہوتی ہے جسے شیورہ کا دیشہ کہا جاتا ہے یعنی مقدس لوگ جن کے ذمہیں تجہیز و تکفین کی رسومات ادا کرنا ہوتا ہے میت کو غسلو کفندینا اور اسے یہودی روایات کے مطابق تدفین کے لیے تیار کرنا ان لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے اور ان افراد کو انتہائی قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی خدمت تنجام دیتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے یہودی اتقادات کے مطابق میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبب ہوتا ہے لہٰذا کوہن کو میت والے کمرے یا جگہ پر موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوتی کوہن یہودیت میں مثل پادری ایک منصب ہے اور وہ لوگ جنہوں نے میت کو مس کیا ہے ان پر غسل یا کم از کم ہاتھ پہن دونا لازم ہے ہم شومرم اور شفرہ کاردیشہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کوہن کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن تدفین کے عمل کے بارے میں پہلے جان لیجئے تدفین کا عمل ہر ممکن صورت جلد از جلد انجام دیا جاتا ہے میت کو ہنوت کرنا یا جلانا ممنوع ہے البتہ اگر مرہوم نے آزا عطیہ کیے ہوں تو اس کی مشروط شرع اجازت لی جا سکتی ہے اگر یہ ثابت ہوا کیسا کرنے سے کوئی زندگی بچائی جا سکتی ہے کیونکہ جسم کو اس کے مکمل عزا سامیت دفن کرنا لازم ہے کفنانے کے بعد کفن یا تابوت کو کھولنے کی اجازت نہیں تاکہ مرہوم کے دشمن اسے اس بیبسی اور بیچارگی کی حالت میں نہ دیکھ پائیں میت کے اوپر ایک شال جسے تعلید کہا جاتا ہے ڈال دی جاتی ہے اسرائیل میں تابوت استعمال کرنے کا رواز نہیں ہے اور اگر کسی وجہ سے استعمال کیا جائے تو اس میں سراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ خاک عرض سے میت کا تعلق برقرار رہے ایک رسم یہ بھی ہے کہ مرنے والے کا قریبی عزیز ایک مشتے خاک اس کے کفن میں ڈالتا ہے یہ رسوم و اقائد اس بات کی دلیل ہیں کہ مرہوم کا جسم خاک عرض مقدس سے مس رہے ناظرین قوانین یہودیت کے مطابق علواہ مزار کہونا لازم ہے تاکہ قبور کی شناخت برقرار رہے کس گروہ بوقت زیارت قبور اس پر پتھر رکھنے کے بھی قائل ہیں یہودی علواہ مزار پر مرہوم کا نام تاریخ پیدائش اور کچھ حالات زندگی خصوصاً مذہبی خدمات عبرانی زبان میں کندہ کیے جاتے ہیں علاوہ آزین کچھ مذہبی علامات مثلاً ستارہ دعودی، منورہ، آیات تورات اور اقتباسات دس احکام بھی لکھے جاتے ہیں کچھ لوگ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ ستارہ دعودی سے کیا مراد ہے ستارہ دعودی بنیادی طور پر یہودی شناخت اور یہودیت کی ایک عام طور پر تسلیم شدہ علامت ہے ستارہ دعود شش نو کی شکل ہے یہ دو متساوی العزلہ تکونوں سے مل کر بنا ہے اور ستارہ دعود یہودیت کی علامت کے طور پر سترہویں صدی کے بعد سے استعمال میں ہے جبکہ وسطی عورت میں چوتھویں صدی سے سولویں صدی تک اس کے استعمال کی مثالیں ملتی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ستارہ دعودی کی کتنی اہمیت ہے کوہن کے بارے میں جس طرح سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ کوہن کو کاہن بھی کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں ایک روحانی مقام اور مرتبے کا نام ہے یہودیوں کا کاہنوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ جناب حرون یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی نسل سے ہیں عربی اور اردو میں کاہن جبکہ عبرانی میں کوہن کہا جاتا ہے کتاب مقدس میں کئی مقامات پر لفظ کاہن غیر یہودی اہل روحانیت کے لیے بے استعمال ہوا ہے جس زمانے میں یہ روشلم میں معبد موجود تھے کہہن روزمرہ کے دیگر امور کے انجام دہی کے ساتھ قربانی اور حدیعجات کے معاملات پر بھی معمور تھے موجودہ دور میں کہہنوں اور عام یہودیوں میں بہت کم فرق ہے لیکن کہہنوں کے لیے جو قوانین ہیں وہ دیگر تمام یہودیوں سے الگ ہیں اس بات کا آپ اندازہ اسی صورت لگا سکتے ہیں کہ ان میں کیا کیا حوالہ جات پائے جاتے ہیں کہہنوں کا سلسلہ مختلف وصاف و شرائط سے حیرون علیہ السلام سے جا ملتا ہے جس زمانے میں خدا نے ایک اہد دائمی اس کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے ساتھ برکرا رکھا اور جس زمانے میں وہ چالس برس تک مارے مارے پھرتے رہے تا وقت یہ کہ یروسلم میں معبد مقدس کی تعمیر ہو گئی کہہنوں کے ذمہ آمال روزانہ اور یہودیوں کی عیدوں کے لیے قربانی کے معاملات دیکھنا اور انہیں سر انجام دینا تھا معبد اول اور دوم کے زمانے میں کہہنوں کے فرائض ایک ہی جیسے تھے وہ چوبیس گروہوں میں تقسیم تھے اور ہر گروہ میں چھے خاندان ہوا کرتے تھے ان چوبیس گروہوں میں سے ہر خاندان ہر گروہ پورے ایک ہفتے تک فرائض سر انجام دیتا تھا اور چھے خاندانوں میں سے ہر خاندان کے فرائض کا ایک دن ہوتا تھا ساتھ میں دن یعنی سبت کو چھے کے چھے خاندان اکٹھے فرائض سر انجام دیتے تھے چونکہ جناب حارون قوم لاوی کی نسل سے تھے اس لیے ایک عمومی درجہ بندی انصاب کے زمن میں کہانوں کو لاوی بھی کہا جاتا ہے باوجود اس کے کہ تمام لاوی النسل روحانی نہ تھے اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ تمام لاوی النسل کہان بھی بالکل نہیں ہو سکتے اور تمام کہان لاوی النسل بھی نہیں یہ بات واضح ہے لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو کتنے مختلف طریقے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے